جس دن اللہ کے سائے عرش عدیم کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہیں ہوگا اس شدت اور گرمی کے دن چند ہش نصیب ایسے ہوں گے قُلْ اُمْرِ اِمْ ہر بندہ ہر بندہ فی ظلی صدقاتی ہی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اس دن بھی یہاں تک کہ لوگوں کے ماں بین فیصلے نہیں کر دیے جاتے سَبَا تُنْ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظلی يَوْمَ لَا ذِلَّا إِلَّا ذِلُّهُ کی جو حدیث ہے اس کے اندر جو سات بندوں کا ذکر ہے کہ یہ سات بندے کل قیامت کی سختی شدت گرمی حدت کے دن میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ایک کون ہے جس نے اللہ کے راستے میں خرج کیا کس طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے نیکیوں کے عمال ہیں بہت سے نیکیوں کے عمال میں میں اپنے مطالعے کے مطابق دونے کی ایسی جانتا ہوں جن کو علانیہ کرنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے باقی نیکیاں علانیہ کرنا پسندیدہ اور محبوب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے لیکن ان دو نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے علانیہ کے ساتھ کرنے کا بھی حکم دیا اس کی کیا گرد و غائت ہے اس کی کیا گرد و غائت ہے علانیہ کرو ہاں تاکہ جب آپ انفاقفی سبیل اللہ کر رہے ہیں تو کوئی اور دیکھ رہا ہے اس کے دل میں بھی خیال پیدا ہو اور دوسری نیکی ذکر الہی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا حسدہ نہیں حسد کرنا مگر دو کے دو سے حسد کیا جا سکتا ہے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور صبح شام اللہ کے مال میں سے حرج کر رہا ہے ایک وہ جس کو قرآن دیا صبح شام تلاوت کر رہا ہے گویا ذکر اللہ اور انفاقفی سبیل اللہ دو ایسی نیکییں ہیں جن کو علانیہ کرنے کا بھی حکم مجود ہے لیکن وہ سات سائے والی حدیث میں الفاظ جو ہیں وہاں پہ ایک چیز ہو رہا ہے ہاں اللہ نیا کرتے ہو تو کبھی کبھی خفیہ بھی کیا کرو اس کو بھی عرش عظیم کا سائے ملے گا چاہے جس نے ایک روپیہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا ہو لیکن اس امدگی کے ساتھ اس اخلاص نیت کے ساتھ اس خواہش اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بدلہ اور عجر دے گا اور امدگی اتنی ہے کہ حرچ ایسے کر رہا ہے کہ دائیں ہاتھ نے جو حرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو ملوم نہیں ہوا کہ اس ہاتھ میں کتنے روپے تھے اور کیسے حرچ ہو گئے ہیں اور کس کو چلے گئے ہیں علانیہ کا بھی حکم مجود ہے لیکن خفیہ کا بھی حکم مجود ہے میرے بھائیو آج ہم چاہتے ہیں کہ گناہ ماہ ہو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں ان سے صدقہ لو ان سے مال لو حد من اموالیہم صدقتن تطحیرہم تاکہ یہ گناہوں سے پاک ہو جائے آپ نے یہی سمجھا کہ صرف استغفراللہ پڑھنے ہیں بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے نہیں نفس کے اوپر صدقہ جتنا بھاریہ آپ سوچ نہیں سکتے نفس کو کچلنے کے لیے جہاں تحجد کی نماز ہے نفس کو کچلنے کے لیے جہاں روضہ ہے نفس کو کچلنے کے لیے تیسرے نمبر پہ اور با ان کی ترتیب مختلف ہے تین جو محدثین بیان کرتے ہیں نفس کو کچلنے کی ایک نیند کم ہو اور رات کو بندہ اٹھے تحجد کے لیے یہ نفس کو کچلتا ہے ایک بندہ گرمی کی شدت و حدت میں روضہ رکھتا رہے رکھتا رہے نفس کنٹرول میں آ جاتا ہے تیسری بات جو نفس کو کنٹرول کرتی ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ہے کیوں جب آپ ایک روپیہ حرج کرنے لگتے ہیں ایک روپیہ صرف ایک روپیہ تو شیطان آپ سے وعدے کرنے لگتا ہے آپ کو آکے کہنے لگتا ہے اوہ بچوں کی فیس وہ بجلی قبل وہ سوئی گیس کی قبل وہ راشن والوں کے پیسے وہ جنرل سٹور والوں کے پیسے وہ سبزی والوں کے پیسے وہ دودھ والوں کے پیسے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا جو انفاقے فیس بید اللہ نہیں کرتا شیطان کے اس وسوسے میں آتا ہے گویا وہ منکر کے راستے پہ چل پڑتا ہے یعنی شیطان تم سے فقر و فاقق عبادہ کرتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے